سلام علیکم دوستو میں اپنے گارڈننگ چینل گروین کنٹینر میں کچھ امدید کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ آپ اپنا جھمکہ پینہ دھیروں فلاورنگ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اب یہ دیکھ سکتے ہو یہ جو میری جھمکہ ہے اس پر تقریباً فورتھ ٹائم فلاورنگ ہو رہی ہے دیکھو یہ کیسے بھری پڑی ہے فلاورنگ سے کیسے جھمکے کیتہ ہیں نیچے لٹک رہے ہیں اس کو گھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک روپ بنا لو یہ میں نے تاروں کی بنایا ہے یہ دیکھ رہی ہو یہ آپ کو تاری بریک بریک دیکھ رہی ہوں گے اس کے اوپر نہ اس کو گھرا دو یہ خود بخود نیچے لٹک پڑے گی جھمکے کی طرح اور نہ نیچے ہوا کا گزر بھی رائے گا نیچے سے دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی یہ دیکھو وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس کو دیوار پھلا لیتے ہیں دیوار سے پھلانے سے بہتر یہی ہے یہ دیکھو کیسے گھرے لٹک رہے ہیں اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ لیئر ایل میں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ بہت سارے کھلنے ہیں تو آج میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ آپ کیسے زیادہ فلاورنگ گیٹ کر سکتے ہو یہ دیکھو کتنی پیاری بیل ہے یہ گرمی میں اگانے کے لیے بیسٹ بیل ہے یہ سردی میں اپنے سارے پتے گرا دیتے ہیں اور دور میں ڈھو جاتی ہے اپنی ٹہنیا بھی سکاتی ہے سردی میں اور گرمی میں جیسے بہار آتی ہے تو یہ اپنے نئے نئے پتے نکالتی ہے اور پھر سے فلاورنگ بھی آ جاتی ہے اس کی فلاورنگ کے لیے سب سے میجر چیز کے آئے پلانٹ کی ایج بھی ڈپینڈ کرتی ہے اس کا اپنے کتنی سپیس دیوئی ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اس کا اپنے کس جگہ پر رکھا ہے یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے اب یہ نیچے نا ایک پورٹ میں ہے لیکن وہ پورٹ زمین میں ڈبا پڑا تو اس کی جاڑ یقینہ زمین میں چلی گئی ہوگی یہ دیکھو کتنا پیارا ہے اس کو لٹک رہا ہے کچھا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو فل بلوم پہ ابھی یہ دیکھو آپ کو انے اس کے گجرے لکھاتا ہوں یہ دیکھو یہاں سے دیکھو کتنا پیاری لگ رہی ہیں یہ دیکھو اس کے گجرے ایک پورٹ پورٹ گجرہ آ رہا لٹک رہا ہے یہ دیکھو یہ فل بھری ہوئی ہے وہ اس کی جاری تہنی آپ کو دیکھتی ہوگی سامنے آپ کو دکھاتا ہوں یہ جاری اس کے ایک تہنی میں رکھی ہوئی ہے پہلے اس کی تین تھی پھر میں نے ایک رکھ دی ایک بہتتا رہتی ہیں کی نسبت تو آخر ہم نا اس پہ تھیروں فلاورنگ کیسے گیٹ کر سکتے ہیں اور ایک سے زیادہ دفعہ گیٹ سے گیٹ کر سکتے ہیں جو سے طور پہ نا یہ نا بہار میں نے جیسے پھوٹ تھی ہے نا تو پھر یہ ایک فلاورنگ دیتی ہے دوسری فلاورنگ یہ ساون کے بعد دیتی ہے اور تیسری فلاورنگ یہ اس ٹائم دیتی ہے تو ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا کیسے جگہ ہوتا ہے کہ بہار کے بعد ایک دفعہ فلاورنگ کریں گی ایک دفعہ اس ٹائم پر کریں گی وہ کسی کسی جگہ تو ایک ٹائم پر ہوتے ہیں میں جو اس کی بلکل کیار نہیں کر رہی ہوتا ہے وہاں پر دے رہی ہوتا ہے میکسیم دو سے تین دفعہ دیتی ہے لیکن میری نا یہ فورتھ ٹائم دے رہی ہے تو اور بہت ہی بھار بھار کے دے رہی ہے تو اس کے سب سے بڑا سیکرٹ یہ ہے کہ جیسے ہی نا یہ اپنی فلاورنگ کا بلیٹ کرتی ہے میں اس کو پرون کر دیتا ہوں پرون بھی کہاں سے کرتا ہوں یہ نہیں کرتا کہ میں سے ٹائم değer رہی ہے اگر میں رہی ہے پہلے میں اس کو یہاں سے کرتا ہے یہ یہاں سے کرتا ہے پھر اس نے یہ ٹائم بڑھار ہو پھر میں اس کو یہاں سے کرتا ہے یہ ٹائم پھر میں کو یہاں سے کرتا یہ ٹھ کوٹی لئے لائے اور یہاں سے کٹا فائد ہے کیا لائے زیر کا جیسے کٹا ہو وہاں پر نائی ٹائم就會 پہ لائی ٹائم shay جیتا ہے کم لگتائی نہیں ادھر سے جو نکلے گی اس پر بنچیز ہوں گے پھولوں کے ادھر سے جو نکلے گی اس پر بنچیز ہوں گے سیم یہ ہاں گئی درمیان میں کچھ نہیں نکلا اور یہ دکھو ایک سائٹ پر بنچیز ہے اس کی دوسری یہ دکھو یہاں سے دوسری بنچیز یہ جا رہی ہے تو اس سے ایک بات پروف ہوئی کہ جیسے ہی اس کی فلاورنگ ہو جائے آپ نے اس کو ہارٹ پرون کا لینا جتنا ہارٹ پرون کا سکتے ہیں اتنا کرو کیوں اس سے کیا ہوگا یہ اپنے نائے پتے نکالے گی نائے پتے نکالے گی تو یہ نائی ٹہنیاں جیسے ہی نکلیں گی ان پر فلاورنگ کے گچھے لگیں گے ادھر وائز لمبی کرتے جاؤ گے تو اس پر نہیں لگیں گے اتنے فلاورنگ لگیں گے تو کم لگیں گے پہلی بات دوسری بات اسے فل دھوپ میں رکھنا ہے اس کو اسمان کی نا کڑکتی دھوپ آنی چاہیے دیکھ رہے اوپر اسمان ہے وہ یہاں سورے دھوپ رہے تو اس کو صوبہ کی دھوپ لگتی ہے یہاں سے یہاں سے صوبہ کی دھوپ اوپر ہے جاتی ہے اور سیدھی اس کو پر پڑتی رہتی ہے شام تک تو صوبہ سے لیکن شام تک اس کو دھوپ ملنی چاہیے یہ ہوگی دوسری ٹپ تیسری ٹپ یہ ہے کہ یہ نا آپ نے اس میں ہوا کا گزر رکھنا ہے اور روشنی کا گزر رکھنا ہے یہ دیکھ رہو میریاں نیچے سارا ہوا کا گزر ہے کئی سے بھی ہوا بلوک نہیں ہو رہی تو اس بات کا بھی بہت دہان رکھنا ہے کہ اس میں سے ہوا کا گزر نہ رکھیں تو یہ تین ٹپ سے فالو کرنے صرف تین ٹپ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پر جیسے ہی فالو کرو گے آپ کی فلاورنگ آنے لگ جائے گی کھات کی اس کی اتنی پریشانی نہ کرو کیونکہ میں نے اس کو کوئی کھات نہیں دی پورا سال تو اگر کھاتوں کے چکر میں پڑھو گے تو پھر ایسی فلاورنگ گیٹ نہیں کرو گے صرف یعنی تین بات پر فالو کرنا ہے اور آپ کی پلانٹ بہت اچھا گروہ کرے گا سب سے پہلی بات جیسے فلاور نکلائیں اس کو پرون کر دو ہارڈ دوسری بات اس کو فل دھوپ میں رکھنا ہے تیسری بات اس میں ہوا کا گزر ہونا چاہیے تو چلیں اب آپ سے اجازت شاتو اللہ حافظ